جی ویورز شہریار سے تو آپ لوگ مل بھی چکے ہیں بات چیت بھی کر لی آپ لوگوں نے ہم نے سوچا کیوں نے آپ کو شہریار کے والدین سے ملوا دیتے ہیں جی کہ یہ اتنا کامیاب اور اتنا لونگ اور اتنا ذہین قسم کا جو یہ لڑکا ہے تو ان کے والدین کیس طرح ہیں اور ان کے والدین ان کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی افتخار صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی اور میسس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ولکم کرتے ہیں کیا حال ہے کیسے ہیں آپ شکر اجان آپ اسلام علیکم آپ کو بھی سب سے پہلے تو تینکیو سومر جی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا صدیقی صاحب کیونکہ آپ سے ٹائم لینے بہت مشکل تھا راضی نہیں ہو رہے تھے ایسی بھی بات نہیں ہے لیکن اچانک ایسی مرتبے آپ ٹائم لینے تو ظاہر ہے انسان کا ذہن جو ہے پرکیر کی اس وجہ سے مرتبے میں نے ریفیوز نہیں کیا اور کچھ چیزیں ہم نے مس کر دی آپ نے بہت زیادہ دی آپ تو تھی نہیں اس وقت ہم بہت خوبصورت قسم کا ماحول چل رہا تھا کیا بادشیت ہو رہی تھی وہ چیزیں میں نے مس کر دی آپ نے مس کر دی ہیں جو ہیں تو میں اس کے اوپر افسوس تو کرنی سکتا میں کروں گی بیٹے آپ کیا کریں گے لیکن مجھے یہ ہو رہے گا لیکن آپ مجھ سے مطلعہ گھر کے مطلعہ جتنے آپ کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہے صدیقی صاحب یہ سب سے بڑا پروجیکٹ کتنا بڑا پروجیکٹ ماشاءاللہ کہ پشاور کا ہر ایک بندہ یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں آپ پر فٹو شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہ آپ اسلامباد میں جائیں پنجاب میں جائیں یا کراچی میں جائیں آپ کو اس قسم کا نہیں ملے گا اس ٹائپ کا گھر نہیں ملے گا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ میں ایک دعوے سے کہہ سکتا اس ماملے میں پھر ہم کہہ سکتے کہ ہم لکی لوگ ہیں کیپی والے بہت لکی ہیں لکی ہیں لکی ہیں لکی ہیں الحمدللہ بلکل ہیں مطلعہ مطلعہ ٹائلنٹ ہے مطلعہ ان کے کیوں ہیں تو یہ مطلعہ پنجاب سے زیادہ یا گیا نامے بیو سند سند سے زیادہ یا اس سے زیادہ ہمارے لوگ ہیں تو بہت قابل ٹائلنٹڈ لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں اچھا گھر پہ تو ہم نے بہت سارے باتی کر لیا ہے شہریار سے ہم نے پوچھا اس کی تیم کو ہم لے ملے کے ڈسکس کیا کہ کس طرح لگے اس کو بنانے میں لیکن آپ سے کچھ مزید باتی میں کروں گی کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت سارے پروجیکٹس کر چکے ہیں کر رہے ہیں تو مینشن کر دے کہ وہ کون سے کون سے پروجیکٹس ہے جس پہ آپ کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں میٹے ایسی بات ہے کہ میں اب پروفائل لے کر نہیں آیا ہوا اس پروفائل میں سب سے بڑی جو مطلب ہے بیلڈنگ ہے یا اچھی بیلڈنگ ہے آپ نے نیس پاک کا نام سنو گا جی بلکل نیس پاک بیلڈنگ میں نے ادھر پشاور میں بنائی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برنے ٹراما سنٹر جس کے اوپر برنے ٹراما سنٹر جس کے اوپر چیز جسٹرس و چیز ٹیکری کا بڑا زیادہ مطلب ہے اچھی زیادہ تو ہم نے وہ کمپلیٹ ماشاءاللہ دوسرا یہ ہے کہ پیڈر تیز بینیس کورٹ اس نام مطلب ہے فیس سیون تو آپ دیکھیں آپ کو پشاور میں اس نام بار میں شاید بلدنگ مل جائے لیکن پشاور میں بلدنگ نہیں ملے گی سب سے بڑی بات جو بلدنگ ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے سیکریٹ کے سائٹ کے اوپر کونی کے اوپر جو جاتی ہے اور شرکی تھانے کے سامنے کار پارکنگ اور پھوٹ اس بلدنگ کو دیکھیں یہ بلدنگ ایسی ہے جو کپک میں کسی کنٹرکٹر نہیں بنائی نہیں بنی نہیں بنی تو مطلب ہے یہ میری شکر الحمدللہ بری مطلب ہے وہ بات ہے اور نئی نئی کریشن نئی نئی آمد ہوئی ہوتی ہے آمد ہو یہ بلکو ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خود اکیلے سب کچھ مانیج کر رہتے ہیں کنی شاید ایک میں اپریشیئیڈ کروں گا کہ یہ گھر ٹھیک ہے اس نے پوری دنیا دیکھی ہے دیکھی ہے تو ہر جگہ سے مطلب ہے یہ تھوڑا سا لے کر آیا ہے لیکن یہ کام کرنا اور یہ بہت مشکل کام ہے حقیقت میں لیکن اسٹرکچر میں یہ نہیں تھا اسٹرکچر میں نے بنا کے دیا تھا اچھا ارے واہ تو بہی واہ تو بہی بات ہے نا کہ ماسٹر مینڈ تو ہوتا ہی کچھ اور ہے نا وہ ماسٹر مینڈ پیچھے آپ کا تھا اسٹرکچر کر کے دیا ہے ہمیں بھی شیر یار کو سارا کریڈٹ ڈے رہے تھے نہیں وہ تو خیئر ہے دیکھا نا میں تو اپنے بیٹے کو کریڈٹ نہیں دیں گا تو کس کو دیں گا کس کو دیں گے اچھا جی ابھی ہم آجاتے ہیں آپ کے میسیس کی طرف آجاتے ہیں عموماً مہاورتاً ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کی پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ تو صدیقی صاحب آپ نے بتا دیا کہ کتنا ٹرور ہے اور کتنا نہیں ہے لیکن آپ بتائیں ایک اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی ہونا پھر ماشاءاللہ آپ کے بیٹے بھی اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہے اور اتنے جب لوگ سر آتے ہیں لوگ مطلب آپ کے گھر کو آپ کے سارے بزنس کلائے کرتے ہیں بینگا مدر بینگا وائٹ کیا سوچتے ہیں بہت اس کی میند بہت ہی میند کی ہے مطلب میں خود دیکھتی ہوتی نا تو بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہوں بہت زیادہ اس کی میند کی ہے جب کبھی یہ آپ لگے ہوتے کام کر رہے ہوتے یا شہریار کوئی کام کر رہے ہوتے تو آپ اپنے آئیڈیاز دے رہی ہوتے ہیں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو اپنے آئیڈیا لیتا ہے یہ اور عمل کے بہت جمعت جاتا ہے کیونکہ مارکہ تو شبکت ہوتا ہے اچھے یہ بتائیں اپنے بزنس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں افتحار صدیقی صاحب یا آپ کو بھی مطلب پروپر ٹائم ملتے ہیں گھر کو بھی مطلب صحیح ہے پروپر ہے اور یہی تربیت بچوں میں بھی آئی ہوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا صدیقی صاحب اینڈ ہونے والا ہے شو کا ایک اچھے بزنس مین کے طور پہ ایک اچھے فادر کے طور پہ ایک کامیاب مرد کے طور پہ ہمارے جتنی بھی دیکھنے والے ان کو کیا میسیج دیں گے سپیشلی ینگ سٹلس کو بیٹے نا دوکہ دو نا دوکہ کھاؤ سٹیٹ فاروڈ چھے کامیابی آپ کی منزل ہے نا دوکہ دو نا دوکہ کھاؤ اور سٹیٹ فاروڈ چھے زبار دوزی تینکیو سوما بہت مزا آیا یقینا ہماری ویورز کو بہت زیادہ مزا آیا ہوگا اور آپ نے لوگوں نے جس ترہ وام ویلکم کیا ہمارے پورا گر دکھایا اور اتنی نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے جتنی ویورز ہیں ان کو آپ لوگ نے یہاں کا ویزٹ کرایا اور ہم شور کہ ہر ایک بندہ واقب ہے آپ کے اس گھر سے واقب ہے جی اور کتنے زیادہ فوٹو شوٹس یہاں پہ ہوتے ہیں مختلف قسم کی ای ویڈس ہوتے ہیں تو میں خود بہت زیادہ وہ کہلے کہ مجھے بہت زیادہ بیار ہوتے ہیں میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ ہماری کیپی میں اس طرح کے جگہ ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے لوگ اس کو لائک کرتے تھے تینکیو سامجی آپ سب کا بہت بہت شکریہ وہ جو ہے سیٹھیوں کے مطلب علاقے تھے ہاں ادھر لوگ بہت جاتے تھے بہت جاتے تھے ہم بھی جو ہے نا بھائی ہیں سیٹھی ہو گئے صدیقی ہو گئے مطلب وہ ٹیلنٹ جو تو ان کا وہ ختم گیا تو وہ ٹیلنٹ ہم میں آگے یہ موڈرن ازم کی طرف آگے وہی چیزیں آپ کو موڈرن طریقے سے مل رہی اور اچھی مل رہی اور ماشاءاللہ ہر ایک بندہ یہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے بھی بات کر رہی ہے وہ خاندان ہے وہ قوم ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں آگے لے کر جا رہے ہیں یہ ہماری پوری مطلب ایک قوم کہہ دے اور فیملی بزنس بھی کہہ رہے ہیں فیملی بزنس نہیں ہے یہ فیملی بزنس نہیں ہے سپریٹ ہے نہیں فیملی بزنس ہوتی تو ہم شروع سے یہ سمجھتے ہیں یہ تو ایسی بات ہے کہ گاڈ گفٹی ہے آپ مطلب آدھ ہیں اس سے ہم نے بزنس نہیں بنائی ویری گوڈ تو اس طرح بندوں کو پر اللہ دیتا بھی ہے اللہ دیتا بھی ستا رہے ہیں ویری گوڈ یہ آپ کو میں پہلے کہا ہوں کہ یہ بزنس نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو ہے آپ لوگوں کی خدمت ہے بس میں نے شہریار سے بات کی میں ہوں گی یہاں پہ اپنا فوٹو شوٹ کراؤں گی اور ویورز آپ سے سب کبھی بہت بہت شکریہ آج کا اپیسوڈ مہمان مہمان آپ لوگ کو کیسا لگا ضرور بتانا ہے جی انشاءاللہ نیکس وی پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی